السلام علیکم خیر مقدم استقبال ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر بہترین اپ ڈیٹس نئی تازہ جانکاری کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں آئیے تیزی کے ساتھ آج کی خبر آپ کو سناتے ہیں راحت اندوری صاحب کا آج مجھے وہ شیر یاد آ رہا ہے میں آج ایک پندیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس پندیت کو بے تہاشا پیٹا گیا مارا گیا ان کو زارو قطار رولایا گیا وہ بھی غیر مسلموں نے ایک پندیت ایک ساندھو کو مارا میں ابھی پوری خبر آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن پہلے راحت اندوری صاحب کا وہ شیر سن لیں جو کہ آج بھی لوگوں کے ذہن میں گھومتا ہے ان لوگوں کے ذہن میں جو عقل رکھتے ہیں جو سمجھداری رکھتے ہیں راحت اندوری صاحب نے کہا تھا اللہ ان کو جنت میں عالی مقامتہ فرمائے ان کے درجات اللہ بلن فرمائے راحت اندوری صاحب نے کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں یہاں پر صرف میرا ہی مکان تھوڑی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس کا شیر کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے مسلموں پر حملے کیے جا رہے تھے کسی کی داڑی کٹی جا رہی ہے کسی بزرگ کی کسی چونی بیچنے والے کو مارا جا رہا ہے تو کسی سبجی بیچنے والے کی موب لنچنگ کی جا رہی ہے یہ سارے کے سارے مسلمان تھے اور آپ نے ابھی دو دن پہلے دیکھا ہوگا کہ ایک بی جے پی نیتا نے مسلم کے شک میں کہ یہ مسلمان ہے اور ایک زین برادری سے تعلق رکھنے والے بزرگوں کو اتنا پیٹا اتنا پیٹا کہ وہ ظاہری دنیا سے چلا گیا لیکن آپ دیکھیں پہلے مسلمان پھر زین اور اب خود غیر مسلم غیر مسلموں پر حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چی ہاں میں جو آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں یہ خبر کھنڈوہ سے ہے جیسا کہ میں اسکرین پر دکھا رہا ہوں مدی پردیش کے اندر مدی پردیش کے اندر رام دازگور کے بیٹے پروین گور نے نشے کی حالت میں ایک سادھو ایک پنڈی جو کہ بھیک مانگ کر اپنا گزارہ کرنا چاہتے تھے ان کو پیٹا ان کو بے تہاشا پیٹا ان کو زارو خطار رولانے کی کوشش کی نشے کی حالت میں آپ دیکھیں کہ کیا دیش کا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے اس کا ریزن کچھ نہیں ہے اس کا ریزن یہی ہے کہ آج ہاتھوں میں ہتھیار دے دیئے ہیں ظلم و ستم کرو ظلم و ستم کرو گے تب ہی ہمارا دیش کامیابی کے طرف جائے گا ان لوگوں کے یہ ذہن بن گئے ہیں لیکن حقیقت جملہ بتا رہا ہوں اگر آج بھی ہمارے دیش کے اندر محبتیں پیدا ہو جائیں عرفتیں پیدا ہو جائیں تو جو ہمارے دیش کا نام دنیا بھر میں چلتا ہے دیجیٹل انڈیا کے نام سے انشاءاللہ بفضل تعالی آج بھی ہمارا دیش دیجیٹل انڈیا بن سکتا ہے سونے کی چڑیا بن سکتا ہے لیکن اگر یہی ماحول رہے تو خدا بہتر جانے کے ہمارا دیش کہاں جا کر کے رکھے بیرکیف آج کی ویڈیو کو اختتام کر رہا ہوں کل پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے روبرو رہوں گا تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں اور مقتصر سے وقت میں بہتر نیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور آپ لوگ سبسکرائب کر لیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ